السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹی وی پر لائف کی وینے کا پروگرام اور پروگرام کی اس دوسرے حصے میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس شیوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے ایک کورل لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال چاہتے ہیں آپ کے ٹھیک ہیں الحمدللہ سب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں مفتی صاحب میں نے ایک خواب پتا کرنا تھا آپ سے دیکھئے خواب تو بودھ کے دن ہوتے ہیں بودھ کا دن ہوتے ہیں آپ کے آسانی کے لیے ہماری آسانی کے لیے ایک دن متعین کیا ہے تو وینجڈے کو کال کریں انشاءاللہ اس کی جواب دیے جائے گا اور ایک کورل لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم صاحب اچھا میں دوسری آپ نے جائے نہ فضلداد سے مولانو فضلداد صاحب انہاں کو پچھاww میں بتا نہیں دو ہفتے لگیریاں میرا بیٹا بہت خراب ہو گیا ہے پاکستانے پاکستانوں نے آمدان خراب اپنے میرے فوت ہو گئے نے ایک ہوں میرا بیٹا ہے بیوی دائی ہے بیوی دائی ہے بیوی دائی ہے بیوی دائی ہے ویزا پلائی کی تی یا تی پتا نہیں انکو ڈیٹھے ٹائنشہ نہیں آمدانی زیادر ، صورت سبارے کے ساتھ بش 900 نمبر کہ نہیں آپ انیس ماں سے پارے نکالیں نائنٹین انیس اس انی میں سے نہیں نہ وہ مجھے آپ آیت بتائیں نا وہ کون سی ہے انہوں نے بتائیا کہ جو بیٹا آپ کا خراب ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے کہ آپ بتا دو مجھے ٹھیک انشاءاللہ بتاتا ہوں پروگرام دیکھتے رہے آپ السلام علیکم اچھا اور ایک اور لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آہ جی مفتی سلام علیکم علیکم السلام میری کال کٹ کی تھی اچھا میں نے ایک سوال کرنا ہے یہ فرمائیے کہ میں جب نماز پڑھ لیتی ہوں نا تو اول آخر دروسی بھی پڑھتی ہوں دعا بیٹ میں کچھ پڑھ بھی لیتی ہوں لیکن بعد میں میرے سے زیادہ لمبی دعا نہیں پڑھی جاتی تو ٹھیک ہے کب یعنی تہیات یعنی دروسی فاول آخر پڑھنے کے اور بیٹ میں پڑھنے کے درمی آخر میں جب دعا مانگتے ہیں نا سلام کے بعد ایسے اتنی پڑھی نہیں جاتی میں شورٹ کر کے پڑھتی ہوں ٹھیک ہے سلام کے بعد کی بات کر رہی ہیں آپ نہیں نہیں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں نا سلام پہنے کے بعد بیٹ میں کچھ پڑھتے بھی ہیں اس کے بعد کی بات کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہماری بہن نے جو پہلا سوال کیا ان کے بیٹے کے بارے میں بتا رہی کہ مولانا فضلداد صاحب سے انہوں نے سوال کیا تھا اور کوئی آیت بتائی تھی دیکھئے انیس میں پارے کے چوتھے رکوع میں یہ آیت ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما آپ قرآن کھولیں نائنٹین پارے میں فورتھ رکوع ہے اس کے اندر جب سورت ختم ہونے کے قریب ہے آیت شروع ہوتی ہے والذین یقولون سے لیکن یہ لفظ نہیں پڑھنا ہے ربنا سے لفظ پڑھنا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما اس دعا کو آپ اپنی دعاوں میں رکھیں ہر دعا میں یہ لفظ پڑھیں آیت پڑھیں حتیٰ کہ جب آپ نماز پڑھتی ہیں اتہیہ دروش شریف کے بعد بھی یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو نیک صالح بنا دے گا اور میں جو عمل بتاتا ہوں اس کی عادتوں چھڑانے کا بری عادتیں ختم کرنے کا وہ یہ سورہ کوسر انہ آتائینا کل کوسر یہ تین مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں فوق مار دیں اس پر یا اگر وہ نہ ہو تو یوں سوچے کہ وہ سامنے کھڑا ہے اور فوق مار دیا کریں دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی تمام بری عادتوں کو چھڑائے اور نیک صالح بنائیں دوسری ہماری بہن کا ایک سوال یہ تھا کہ نماز کے بعد جب وہ سلام کے بعد دعا کرتی ہیں تو دروش شریف تعول آخر پڑھتی ہیں لیکن زیادہ لمبی دعا نہیں مانگتی تو جس قدر ہو سکے جتنی ہو سکے آپ دعا مانگ سکتی ہیں اس میں کوئی لمبی دعا نہیں ہے ایسی دعائیں مانگ لیں جو کمپرنسیب ہو جامع دعائیں ہو جیسے ایک دعا ہے حدیث میں اللہم انی اسألوکا من خیر ما سألکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعادکا منہ نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت جامع دعا ہے ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے اگر آپ کو الفاظ یاد نہ ہو تو ترجمہ بھی دعا میں کہہ سکتی ہیں اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر اس خیر کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے اور تجھ سے پناہ مانگتی ہوں ہر اس شر سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے بس اب آپ سوچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی ہیں کتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب دعائیں آپ نے اس جملے میں مانگ لی اور کتنی ہی چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہیں آپ نے اس جملے سے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی کمپرنسیف دعا ہے جامع دعا ہے اس دعا کو اپنے دعاوں میں شامل کر لیں تو چاہے پھر آپ زیادہ لمبی دعا نہ کریں لیکن یہ دعا ضرور کر لیں تو اس میں بہت سی دعائیں شامل ہو جائیں گی ناظرین کرام سوال جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر سکتے ہیں ہماری گفتگو آج جو چل رہی تھی سورہ انام کے بارے میں اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِنَا قَابِرَ مُجْرِمِيهَا یہ اللہ کا طریقہ ہے دنیا کے اندر ہر زمانے میں قوموں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر قسم کے ہوتے ہیں مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور وہ مقتدع ہوتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بڑے مالدار لوگ ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ عام لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے ادھر نبی اپنی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے اللہ کا ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے رسالت اور آخرت کی باتیں کرتا ہے لیکن قوم ان لیڈروں کی طرف جاتی ہے اس لیے کہ ظاہر ان کا اچھا ہے ان کے پاس مال و دولت ہے ان کے مکانات بڑے ہیں ان کے بنگلے شان و شوکت والے ہیں اور یہاں نبی کے پاس جو باتیں ہیں وہ آخرت کی باتیں ہیں دنیا میں سادگی ہے دنیا میں ان کے پاس مال و دولت نہیں ہیں اور زیادہ تر قوموں کے اندر یہی ہوا کہ سماج کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے وہ نبی کی بات پہلے مانتے تھے تو پھر یہ سوچا جاتا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک دنیا کی لیڈرشپ دنیا کے اندر مالداری اچھے اچھے مکانات اور ایک آخرت کی باتیں کرنے والا نبی جو نبوت اور رسالت اور آخرت کی باتیں کرتا ہے ان دونوں میں سے زیادہ تر لوگوں کی جو اٹریکشن ہے وہ اس طرف ہے جو دنیا کی طرف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک آزمائش ہوتی تھی قوموں کے لیے کہ کس طرف رخ کر رخ کرنا چاہیے کس کو فولو کرنا چاہیے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةِ نَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِيَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم پر اللہ کا انعام ہیں ہم پر اللہ کا فضل ہے ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے تو اللہ نے دنیا میں فراخی اور مال دولت دیا ہے حالانکہ دنیا کے مال کمی جانا اللہ کی نظر میں مقبولیت کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے ایک قورل لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام اپنے توسی انہوں کے منو دسیاں منو توسی صورت دا نا انیس پارے دی صورت دا ناتے آیت آیت دا نمبر دسا پریز منو تا سمجھ رل دی انجھ نہیں توس پڑھ دیو اس طرح نہیں منو سمجھ پی رل دی میں تنشانی لالا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں جدہ میرا بیٹا خراب ہے جدہ میں تون دسی گا اسلام علیکم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا جَاتْ هُمَا آیَتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوْتِيَا رُسُولُ اللَّهُ جب ان کے پاس کوئی موجزہ کوئی نشانی آتی تو وہ کہتے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس ایسی نشانی نہ آجائے جو اللہ کے رسولوں کو پہلے دی گئی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں موجزات دیئے لیکن یہ موجزات حالات کے بدلنے کے اعتبار سے الگ الگ رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور بہت تھا تو موجزہ ایسا دیا جو جادو پر غالب آ جائے ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جادو ہے کہ لکڑی ڈال رہے ہیں سامپ بن جا رہی ہے ہاتھ بغل سے ڈال کر نکال رہے ہیں اور چمکدار ہو رہا ہے لیکن یہ جادو پر غالب آنے والا موجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علمِ طب کا چرچہ تھا بڑے بڑے عطبہ ہیں علاج کرنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ دیا کہ تمام طبیب تمام علاج کرنے والے جس سے عاجز وہ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں جو ماں پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بینہ ہو جاتا ہے نظر آنے لگتا ہے کوڑی جزامی عبرس جس کا کوئی علاج نہیں تھا ہاتھ پھیرتے ہیں اچھا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جس کو موت آ چکی ہے اس کو اٹھا دیا وہ احی الموتہ بِعِذْنِ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب الگ حالات ہیں اپنی زبان پر جن کو ناز ہے عربوں کو ان کے لئے قرآن کا چیلنج دیا گیا قُلْ فَأَتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُو مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّنْ دُهُنِ اللَّهِ اس جیسی ایک سورت بنا کر لیاو ایک اور کولا لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالکم سلام مختصار کیاٹی ٹھاکو الحمدللہ فرمائیے میں اس لئے فون کیتا ہے ایک کہ مہرم جا رہا ہے نا جس کے لئے بتائیں کہ خاص کوئن سے عبادر جیلی کرنی چاہیے امامہ فاقہ کے لئے افضل بغیرہ جاکو اور چیز دوسرا جہے آپ خاص محرم کے دن میں آپ میرے لئے خاص کر دعا کریں میرے خاموں میں دعا رہتے ہیں ان کے لئے میں نے آپ کو اپنے بیٹے کے لئے کافی گفتفہ تین چار ماہ سے زیادہ گزر گیا میں معاہدہ کے سورتوں بھی پڑھتی ہوں روزانہ میں ایک تاری رفعہ میں پڑھتی ہوں روزانہ وہ پڑھتی ہوں گے میں انشاءاللہ آپ نے یہ بھی بتایا تھے ٹونٹی ایٹ کی جو کیلی سورت ہے ہی نا وہ پڑھنے کے لئے وہ میں نے یاردین کے لئے بولا تھا میں نے پڑھی اس کے بعد آپ کو پڑھایا تھا آپ نے کہا رچھوڑ دوں تو بیٹے کے شادی کے لئے میں نے بولا تھا کوئی رشتہ ہے انہیں پہ ایسا رہتا تھا جو آتا ہے وہ آگے نہیں چلتا جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح دعا کر اللہ پاک یہ مخام پاک دے وہ مسئلے دے صدقی ماما پاک کرنے انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے ایک آر وقت کوئی اچھی کوئی نوکری میں ملے کام کرنا پسند توجہ ہوئے وہ باپ جو بیمار دامان کی کدیمی خراب ہے مشیرین سے بھی تین تفاہ جان دے نہیں انشاءاللہ یہ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ایک ایویٹ ہے میرے سے آپ دعا کریں اللہ پاک باپ جی موجود کی جو دا انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے اور ایک کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کسے ملا سب الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک فرمائیے وہ میں نے پوچھنا تھا مکان کے بارے میں میں مکان دھون رہا ہوں بہت مل نہیں رہا مجھے نا اچھا تو آپ نے کوئی سورہ راف کی کوئی آئر بتایا دی جی جی میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا انشاءاللہ اس کو آپ دیکھتے رہیں پروگرام اور ایک اور لائن پر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے پچھلے سال رمضان میں میں نے مندل مانگی کی تو تین دن کے روحوں میں جو آخری وہ اتقاف پر بیٹھتے ہیں تو میں نے کہتا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تین چار دن کا اتقاف ہر سال کروں گی تو وہ اپنے میں پچھلے سال کسی وجہ سے انہی پر تکی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اس کے پچاس پونٹ دے دیں اس کے حرد جانے کے تو آپ بشک نہ اتقاف پر بیٹھیں تو کیا مجھے پیسوں کے علاوہ اگر کوئی بتائیں راستہ پیسے میں دے سکتی ہوں لیکن میں پیسے پوچھنا چاہتے ہوں پیسے کے علاوہ کچھ کر سکتی ہوں یا اس کا مطلب ہے کہ پچاس پونٹ دے دیں گے تو آپ دوبارہ اس کا پہ بیٹھوں گے نہ بیٹھے اچھا وہ جو منت مانی تھی آپ نے رمضان میں اتقاف کرنے کی یا عام دنوں میں نہیں نہیں انہی روزوں میں روزوں میں اتقاف کی جی کتنے دن کی میں تین دن بیٹھتی ایوری روزوں میں اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے مجھے کسی نے کہا کہ آپ پچاس پونٹ دے دیں تو وہ آپ کی منت پوری ہوگئی بتاتے انشاءاللہ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر روزوں میں انشاءاللہ رکھنے پڑیں گے مجھے مجھے اتقافی بیٹھنا پڑے گا یہ یہ پچاس پونٹ کی بجائے اگر میں کچھ اور کوئی اور پڑھوں یا پچاس پونٹ نہ مجھے دینے پڑیں آپ سے بتاتے ٹھیک ہے بتاتے اسلام علیکم اور ایک قرآن لائن پر موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرآلہ سار آپ سے ایک دو سوال پوچھتے تھے ایک سوال تو یہ ہے کہ یا بتروں میں جب سوال پڑھ لیتے ہیں پہلے دو سوال پڑھ لیتے ہیں آخر میں جب جب وہ آمان سوال پچھتے ہیں سوال بکرا کی آیت ہے دعا قنوط کی جا رہے ہیں دعا قنوط نہ آتی ہو تو یہ دعا پڑھ لیں اور سوال آرے میں ہلا کر جا کر ایک سوال ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دی بتا دیجئے گا پڑھ سکتے ہیں نہیں علاوہ میں بہت سوال بیمار رہتی ہوں تو ہر وقت میرے کانوں میں بہت تکلیف ہے اور بہت ایک سوال کی عذیت ہے میں قرآن بھی سے جانے پڑھ سکتی ہوں میرے آنکھوں میں بڑی درد ہوتی ہے تو بہت میرے بانے کوئی ایسی دعا بتائیں گے جو میں کر سکتا ہوں کانوں میں تکلیف ہے ہاں جو بہت آوازیں آتی ہیں وہ ایم آئر کروائے سکتا ہے وہ ریزرٹ صحیح ہیں لیکن پتہ نہیں سمجھنی آتی کیا چکر ہے تو برائے میربانیاں پہ جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اور ایک کولر لائن پر موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم مفتی صاحب آپ سے دو سوال میرے ہیں ایک تو نمازوں کے قضاء نمازوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو میں کرتی ہوں قضاء نماز ہر ایک نماز کے ساتھ لیکن صبح جو فجر کی ہے اور اثر کی اس کا میں نے پوچھنا تھا کہ وہ پہلے اسے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ بتاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ہزبن فوت ہو چکے ہیں تو ان کی جو نمازیں باقی رہ گئی ہیں تو ان کا پھر میں کیا کروں مجھے پتہ تو نہیں ہے کتنی ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ رہ گئی ہیں کارتی صاحب ابھی اندازہ کچھ ہے مہینہ سال کتنے نہیں جی کافی سال ہوں گے مطلب جوائن ہی میں جو انہوں نے نہیں کیے وہ نہیں کیے بعد میں تو پڑھتے تھے شکر ہے لیکن پہلے نہیں پڑھتے تھے تو اس کا مجھے تو اندازہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں شکریہ شکریہ کہ اللہ اس دو رکعات کا جو ثواب مجھے ملا ہے وہ ہمارے مرہوم والدین کو پہنچا دیجی اس کے علاوہ کوئی صدق جاریہ جیسا کہ کل ہم پروگرام کے بعد ایک اپیل کر رہے تھے پانی کی اپیل تو مرہوم کے لیے پانی کا صدق جاریہ کر دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کا انتقال ہو گیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے والدہ کے لیے کیا کر سکتا آپ نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کر دو یہ بہترین صدقہ ہے تو اگر آپ ان کے لیے کسی ایسی جگہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو انتظام کرا دیں تو والدین کو جب تک وہ پانی استعمال ہوتا رہے گا چاہے کوئی مسلمان پیئے چاہے کافر پیئے چاہے مشرق پیئے چاہے جانور پیئے سواب پہنچتا رہے گا تو یہ بہترین صدقہ ہے دوسرا آپ کے شوہر کی بیماری کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل آجل آتا فرمائے اور ہر قسم کی تکلیف سے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے مکان کے لیے وظیفہ جو ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے شروع میں ہم نے بتا دیا دو عمل ہیں ایک عمل سورہ آراف پارہ نمبر ایٹ آیت نمبر دس اس کے اندر یہ روزانہ اس آیت کو سو مرتبہ پڑھیں اور دوسرا عمل سورہ یوسف تھرٹینت پارہ جو تیروں پارہ شروع ہوتا ہے پہلے رکو میں آئے تھے وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ اس آیت کو يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْسُ وِيَشَا اس آیت کو سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین مکان کا نظمہ فرما دے گا اعتقاف کے بارے میں جو ہماری بہن کی منت تھی دیکھیں منت جو ہے اس کا پورا کرنا لازم ہے آپ نے جو منت مانی تھی کہ تین دن کا اعتقاف کروں گی تو وہ تین دن کا اعتقاف کرنا رہے گا آپ کو یعنی لازم رہے گا آپ پر اس طرح پچاس پونٹ دے دینے سے وہ ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ اعتقاف یہ بدنی عبادت ہے آپ اس کو کریں ہاں اگر کسی ایسے وقت میں جب آپ کمزور اس قدر ہو جائیں کہ اعتقاف کی طاقت نہ رہے تو پھر صدقے سے کام چلے گا ابھی صدقے سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کو وہ اعتقاف کی قضا جو آپ نے رمضان میں نہیں کی ابھی کر لیں کسی وقت تین دن اعتقاف کر لیں کسی وقت بھی پھر جب رمضان آئے گا تو آپ کی جو منت ہی ہر سال کی وہ منت پھر تین دن کا اعتقاف کرنا پڑے گا یہ لازم رہے گا جب تک آپ میں طاقت اور قوت باقی ہے دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ دعا قنوط دعا قنوط کے بجائے اگر کوئی دوسری دعا پڑے دیکھئے اگر دعا قنوط یاد نہ ہو تو دعا قنوط پڑھنے کی کوشش کریں یاد کرنے کی کوشش کریں اس کا طریقہ ہے کہ پہلے آدھی یاد کریں آدھی پڑھ لیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرا آدھے بھی یاد کر لیں اور پھر مکمل پڑھ لیں اللہم ایہ انہا نستعینوکا سے لے کر اللہم انہا نحفظو جو بیج درمیان میں آتا ہے وہاں تک یاد کر لیں پھر اس کے بعد دوسرا اللہم سے شروع کریں ملحق تک اگر یاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں کوئی ربنا پڑھ سکتے ہیں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخلت حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو لقجہ آکم کے بجائے یہ ربنا آتنا پڑھیں گی یہ جو ربنا ہے وہ پڑھ لیا کریں تو بجائے لقجہ آکم کے کوئی ربنا پڑھیں گے تو یہ آپ کا دعا قنوط کے بجائے پڑھ سکتی ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ کانوں میں تکلیب ہے اللہ کا ایک نام ہے یا سمیعو یا سمیعو سین میم یا اور عین سمیع کے معنی سننے والا آپ گیارہ مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر ہاتھ پر دم کریں اور کانوں پر اس کو مل لیں پھر مل اسی طرح روزانہ یا مل کئی مرتبہ کریں گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پھر اس کے بعد دم کر کے دونوں کانوں پر اس طرح مل لیں تو انشاءاللہ جو سننے کی طاقت ہے آپ کی وہ واپس آ جائے گی یا کمزور ہے تو اللہ تعالی اس کو مضبوط فرما دیں گے ہمارے ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ قضا نماز جو ادا کر رہی ہے پچھلے زمانے کی تو کیا فجر اور اثر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیہاں فجر اور اثر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتی ہیں جب تک مکرو وقت نہ ہو مکرو وقت کب ہوتا ہے جب بالکل سورج نکلنے کا وقت ہے یا سورج ڈوبنے کا وقت ہے اس وقت میں نہ پڑھی جائے باقی ہم لوگ جب جلدی پڑھتے ہیں جیسے اثر کی نماز ڈیر دو گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے تو اس وقت اثر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اثر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں فجر کی نماز بھی ایک گھنٹہ پہلے پون گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے اس وقت آپ فجر کے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں یا بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو نماز فجر اور اثر کے بعد نہیں پڑھی جاتی وہ نفل نماز ہیں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں پھر ہماری بہن کا سوال تھا کہ مرہوم شوہر کی بہت سی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا کیا کریں دیکھئے قضا نمازوں میں اگر مرہوم کی نماز سے باقی رہ گئی ہے تو اس کا فیدیہ دیا جاتا ہے فیدیہ کیا ہوتا ہے ایک نماز کا فیدیہ ایک فطرانے کے برابر صدق فطر جو ہم ادا کرتے ہیں رمضان کی عید کے موقع پر ایک فطرانہ ایک صدق فطر ایک نماز کے بھی اور روزانہ کی چھے نمازیں وطر کو ملا کر چھے نمازیں کاؤنٹ کریں گے تو گویا ایک دن کی چھے نمازیں اور پورے مہینے کی ہنڈرین ایٹی نمازیں شمار کی جائے گی تو اگر آپ کو یقینی پتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مہینے کے ہنڈرین ایٹی صدق فطر کاؤنٹ کر کے اگر کم از کم بھی جو صدق فطر آپ کاؤنٹ کریں گی تقریباً ٹو پاؤنڈ بیگن ہے تو تری ہنڈرین سکسٹی پاؤنڈ بن جاتے ہیں ایک مہینے کے اس اعتبار سے آپ ان کی ادا کر سکتی ہیں یا اگر یہ مشکل ہے زیادہ ہے تو آپ یہ کریں کہ جو بھی صدقہ دے رہی ہیں ان کی فدیہ کی نیت سے دیا کریں کبھی آپ پچاس پاؤنڈ دے رہی ہیں تو یہ نیت سے دیں جو فدیہ میں دے رہی ہوں کبھی دس بیس پاؤنڈ دے رہی ہیں تو یہ نیت سے دیں بے حساب دیتی رہیں آپ اور یہ نیت کریں کہ اللہ ان کی جتنی نمازیں تھیں میں کوشش کروں گی ان کا فدیہ ادا کر سکوں اگر ان کے پاس مال تھا اور انہوں نے مال چھوڑا تھا آپ لوگوں کے پاس وہ مال آیا ہے تو آہستہ آہستہ ان کو فدیہ میں دے دینا یہ اچھا ہے تاکہ ان کی نمازوں کا فدیہ بن جائے ورنہ پھر ان کے لئے دعا مغفرت کر سکتی ہیں دعا کرتی رہیں جو کچھ آپ پڑھتی ہیں نمازیں پڑھتی ہیں قرآن پڑھتی ہیں وہ اپنے شوہر کو سواب پہنچاتی رہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو تمام ہر قسم کی تکلیف سے ان کی حفاظت فرمائیں ناظرین کرام جو گفتگو چل رہی تھی کہ قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مالداروں کو رکھا جو ایک آزمائش کے طور پر تھے اور عوام ان کی طرف جایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اعلم حیسو یجعلو رسالتا جب ان کے پاس کوئی موجزہ آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اگلے انبیاء کو یہ موجزہ دیا گیا ایسا موجزہ آپ کیوں نہیں لاتے حالانکہ موجزات کو اللہ نے ہر زمانے میں ڈیفرنٹ رکھا تو یہودی یہ سوچتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا لکڑی رالتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا موجزہ کیوں نہیں عیسائی یہ سوچتے تھے کہ جیسے عیسائی علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرتے تو سمیلر موجزہ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اعلم حیسو یجعلو رسالتا اللہ جانتا ہے کہ رسالت کس کو دی جائے رسالت ایک ایسا منصب ہے ایک ایسا اہدہ ہے جو کسی کے محنتوں سے حاصل نہیں ہوتا کوئی زیادہ عبادت کر کے کوئی زیادہ تسبیحات کر کے نبی نہیں بن سکتا نبوت یہ اللہ کی طرف سے اکتیا ہوا مرتبہ و مقام ہے اللہ جس سے چوز کرتے ہیں اس کو نبوت دی جاتی ہے انسانوں کے محنتوں اور ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتی نبوت ہاں ولایت حاصل ہو سکتی ہے اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے کوئی ریاضتیں مجاہدیں محنتیں ربادتیں کر کے لیکن نبوت یہ اللہ کی طرف سے منتخب بندہ ہی بنے گا انقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے عذاب اور سخت عذاب پہنچے گا جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں ایمان اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرح صدر کیا ہے شرح صدر یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی بات بیٹھ جائے ایمان اس کے دل میں ایسا بیٹھ جائے کہ تمام وسوسیں ختم ہو جائیں کسی نے پوچھا اس کی کوئی علامت بھی ہے فرمائے ہاں اس کی علامت بھی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پر اس کو یقین آ جائے اور جو نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں اس کا شکر ادا کرنے لگے اور اس کی رغبت آخرت کی طرف ہو جائے یہ شرح صدر ہے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے بہت سے لوگ آج اسلام کے بارے میں بہت سے سوالات کرتے رہتے ہیں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری زندگی میں سترہ سوال کیے اس لئے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے رب شرح لی صدری ویسر لی امری یہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کے لئے ہمارے دلوں کو کھول دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی لاخلت حسنتا وقنا عذاب النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت جمع دے اعمال احکام اسلام کی محبت جمع دے سنتوں کی محبت جمع دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں جمع دے اے اللہ ہر قسم کے وساویس اور خیالات ہمارے دلوں میں خیالات فاسدہ سے ہماری حفاظت فرماؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگیں ہمارے حق میں مقدر فرماؤں جتنے شرور سے پناہ چاہئے ہمارے سے حفاظت فرماؤں سبحان ربک رب العزت عمّہ عصفون و سلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين